موسیقی کوئٹا غربت بے روزکاری اور بے رہے مہنگائی میں دو وقت کی روٹی کمانا جو ہے شیر لانے کے مترادف ہے ایسے میں اگر گھر میں مریض ہو اور وہ بھی کسی لا علاج اور موزی مرز میں مبتلا ہو تو گھر پریشانیوں کا مہور بن جاتا ہے ایسے ہی ایک گھر کی کہانی ہے یہ نظر علی کے دو بچے تھیلے سیمیا جیسے مرز کا شکار ہے جن کو خون کے ساتھ ساتھ علاج مالجا اور خوراک کے بندوبست کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کا بچے جو ہے تین بچے تھا ایک مر گیا دو یہ ہے بلٹ کنسر میں مفتلا ہے یہ جو ہے یہ روزانہ کرتا ہے اس کا والد صاحب جو ہے ہم لوگ اس کے ساتھ اپنے وست کے مطابق تعاون کرتا ہے لیکن میری یہ گورمنٹ سے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ ہم لوگوں نے غریب کے ساتھ اتنا وہ کیا ہے وہ کیا ہے تو یہ لوگ ابھی لاکڈون بھی ہے بول رہے ہیں لاکڈون ہوئے گا یہ غریب کی درجہ ہے یہ تو روزانہ کرتا ہے یہ کیا کرے ابھی میرا یہ اس کا وزیرالہ صاحب ہے گورنر صاحب ہے سب بیٹے اسمبلی میں تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ غریب جو ایکی درجہ ہے یہ لاکڈون بھی آرہے بہتا ہے لاکڈون ہوئے گا دوبارہ لاکڈون ہوئے گا تو یہ غریب کیا کرے پھر اس کا قرائے کا جگہ ہے دس ہزار روپے یہ اس کا خرچہ آتا ہے اس میں گھائی میں سرکالی ملازمت اور چھوٹے کاروبار کرنے والے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو اگر یہ بے روزگار شخص کے لئے گھر کا کوئی وسیلہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تھیلے سیمیہ جیسے موزی مرز کا شکار دو بچوں کے علاج مالجہ اور پرورش کرنا بھی بہت ضروری ہے موشے کے مخیر حضرات اور حکومت کے نمائندے موشے میں ایسے خاندانوں کی مدد اور تعاون کریں اور سماجی تنظیمیں بھی ایسے مزدہی خاندانوں کی مدد اور تعاون کریں تاکہ یہ اپنے بچوں کے علاج اور مالجہ خوراک اور دیگر ضروریات کے لئے مشکلات اور پریشانیوں کا شکار نہ ہوں ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے کہ ایسے خاندانوں کی مدد کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کریں ساتھے ریپورٹر فیض سملانی کے ساتھ آسمہ لطیف کیروپلوچستان نیوز کو اطلاع